نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں ڈیڈی سے مچار میں ہوں آپ کے ساتھ میں ہاری کا سنگ ناگر آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی محفظ کون خبر مورینا جلے میں آئے دن ایسا نجارہ دیکھنے کو مل ہی جاتا ہے بسو پریاتری اوپر بیچ کر سفر کرنے کو مجبور ہیں بسو کا اوورلوڈ چلنا ان کی پٹنس نہ ہونا میڈیکل کٹ نہ ہونا پھر بھی پریوہن بیواغ کی طرف سے کوئی کارواہی دیکھنے کو نہیں ملتی وہیں بات کریں تو مورینا بیریار پر گاریوں سے اوید بسولی کی جاتے ہیں اس کی شکایت بھی کئی بار کی جاتے ہیں پر جلہ پریشاسن کی طرف سے کوئی بھی کارواہی نہیں کی جاتی ہے یا یہ کہا جائے کہ جلہ پریشاسن کی ملی بھگت سے یہاں اوید بسولی کرائی جاتی ہے مورینا چیک پوشٹ کے بسولی کے ویڈیو آئے دن سوشل میڈیا پر ویرل ہوتے ہیں تب بھی پریشاسن اپنی آنکھیں نہیں کھولتا اب مورینا جلا پری رہن کے بارے میں کیا ہی کہا جائے ایک طرف لوگوں کی جندگی سے کلوار کیا جا رہا ہے وہیں دوسری طرف بھولی بھالی جنتہ کو کھلے آم بسولی کر لوٹا جا رہا ہے اس سممند میں جب ایڈی ایم مورینا سی بی پرساہ سے بات کی گئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان سب انیمتتاؤں کے لیے میں مورینا آٹیو کو آدھشت کروں گا اور کارواہی کے لیے کہوں گا اب دیکھنے بالی بات یا ہے کہ مورینا آٹیو اپنی جمعیداری کتنی لبھاتی ہے یا یہاں عوید بسولی ایسے ہی چلتی رہے گی سر اس جلے میں اوال لون بسیں دھوڑ رہی ہیں ناہین میں جو ہے پسٹیڈ بوپس ہے اس کے علاوہ اوال لون بس ہیں لگاتا کہ دھوڑ رہی ہیں کئی گھٹنیاں سامنے آئی ہیں یا یہ ایسا ہے تو میں آٹیو کو کہوں گا کہ وہ ایسے بسوں کی جانچ کرے اور کاریوائی کرے اس کے علاوہ سب باہم جو بس کے جو کنڈکٹر ہیں لوگوں سے سامنے کے سامنے پہ جالا سور بسول دے جلگی کرایا پچی سور پہ اس جیسے ہی مورینا سے زورادی ہی رکھا گیا ہے اس کے علاوہ سامنے کو جو ہے کئی جڑنے ہیں آپ جلے میں سامنے آئی ہیں کئی کنڈکٹر جو ہے بس کے اوپر سے جو کرایا لیتی سامنے میں سامنے آئی ٹیو سے بات کروں گا آئی ٹیو کو بتاؤں گا وہ اب کاروائی کرے انہیں کاروائی کرنی چاہیے یہ بھی میں ان سے ہی کہوں گا کہ وہ کاروائی کریں 36 گڑھ میں دشکوں سے نکسلوات کی سمسیاں چلی آ رہی ہے سرکار بدلتی رہی نکسلوات کو ختم کرنے کے دعوے لگتار کیے جاتے رہی لیکن کچھ سالوں سے نکسلوات بستر کے کچھ علاقوں میں ہی سمجھ کر رہے گئے ہیں 37 گڑھ میں بھاتپا کی سرکار آنے کے بعد دواروں اور نکسلیوں میں موٹوزیر انکاؤنٹر اور سرینجر کی گھٹنائیں بڑی ہیں اب پنرواز نیفی کو لے کر پردیش میں سیاست دیکھنے کو مل رہی ہے مجھے تو ہرچن یہی لگتا ہے پوری کوشش بھی یہی ہوتی اور لڑائی کوئی نرنائک لڑائی بندوق کی لڑائی نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ ان کا پنرواز ہو مسئلہ یہ ہے کہ وہ مکھیدھارہ میں جڑے مسئلہ یہ ہے کہ مہاوات نے دنیا کو کچھ نہیں دیا آج تک چین میں مہاوات کی سرکار ہے کیا پا گئے سنگھائی ہم کو دھیان ہے چھاتروں نے آندولن کیا تھا تو اپنے ہی دیش کے چھاتروں کو ٹینک سے اڑا دیا تھا ان لوگوں نے ویسی سرکاریں چیئے کیا یہاں پر وہاں پھر کوئی میڈیا نہیں ہوگی چین میں کوئی میڈیا ویڈیا نہیں ہوتی ہے بھئی کوئی پترکاریتہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو ایسے نہیں ہوتا ہے ایسے نہیں ہوتا ہے مطلب نصف تنترتہ ہے وہاں وہاں بندوق کی بات ہوتی ہے ایسے سرکار کس کو چیئے بھئی کیوں یہاں بھارت کے لوگ تنتر میں ایسا کرنا چاہتے ہیں کچھ ہی لوگ چاہتے ہیں باقی سب مجبوری پہ ہیں بہت اچھے اس پسٹ جانکاری ہے اور اس لئے پوری امید ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے ابھی بھی جو پنرواز نیتی لاغو ہے یہاں پچھلی بھارتی جندہ پارٹی کی سرکار کے سمیے سے ہماری کامریس کی سرکار کے سمیے سے اس میں یعنی اور آوشک کوئی چیز پراؤدھان جوڑنا ہے تو جوڑنا چاہیے سواگت ہے اس کا لیکن اس کے لئے نقشلیوں سے سلاح لینے کی آوشکتہ نہیں ہونی چاہیے نقشلی جنہیں سویم دیش کے سمیدھان کی اوپر بھروسہ نہیں ہے ان سے میں نے دیکھا آج اکباروں میں پرکاسیت ہوا ہے کہ اوپ مکھے منتری نقشلیوں سے سجھاؤ مانگ رہے ہیں ان سے سجھاؤ مانگنے کی بات کری ہے میں سمجھتا ہوں یہ اوچیت باتیں نہیں ہیں اس کے لئے ہمارے جو وشائے وشائشت کی لوگ ہیں ان سے سلاح لینے چاہیے ان سے چرچہ کرنے چاہیے کہ اس میں پنرواز نیتی ہم کیا کیا چیز اور جوڑیں کہ ادھک سے ادھک نقشل لوگ آکھ میں سمرپن کر سکیں ان کو بہتر سے بہتر پنرواز ہم دے سکیں ایسا نیتی لاغو کرنے چاہیے اس کے لئے سواگت ہے لیکن نقشلیوں سے کسی بھی طرح سے سجا لینے کیا آپ سکتا نہیں سمجھتا ہوں دیکھئے سیدھا سیدھا سوال ہے کی راج سرکار بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار کو ابھی بھی سمجھ میں بلکل نہیں آرہا ہے کی پہلے اس پسٹ یہ کرے پنرواز نقشل نیتی پہ سرکار کا آکر کیا یوجنا ہے کیا نقشل نیتی یہ لوگ نے کیا نقشل نیتی بنائے نمبر ایک پہلے نقشل نیتی اس پشٹ کرے پھر پنرواز نیتی پہ بات کرے کیا ابھی تک نقشلیوں سے بات چیت ہو آئے کیا کیا ابھی تک یودھ ویرام ہو آئے کیا کیا ابھی تک نقشلیوں سے کوئی چرچہ ہوئی ہے کیا اس پشٹ کرے اس پہ پھر وہ پنرواز پہ بات کرے دیکھیں نقشل نیتی پہ ہی ویرودہ بھاس ہے کبھی کیندر سرکار م pog特ہ بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار کنفیوز ہے اور دربھاک یہ یہ ہے کی پنرواز نیتی پہ ان سے سجاؤں مانگ رہے کیا سرکار کے پاس کوئی پلان نہیں ہے کیا کیا سرکار کے پاس کوئی یوجنا نہیں ہے کیا اچھا ہے سرکار چلانے کا بھی سجاؤں مانگ لیتے ہاں پارٹی کا آدیس ہوا ہے اوڑیسا میں ہم 6 دن گئے 7 لوگ سبھا اور 14 بیدھان سبھا اور آج ہم جارکھن جا رہے ہیں جمسید پور لوگ سبھا وہ تو پورا دیش دیکھ رہا ہے کہ جب سے ہم لوگ سرکار میں آئے ہیں تب سے نقصالواد کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ لڑائی لڑ رہے ہیں اور لگاتار انکاؤنٹر میں نقصالی مارے جا رہے ہیں آتما سمرپن بھی کر رہے ہیں گرفتاری بھی ہو رہی اور ہم پنرواز نیتی کو اور اچھا بنانا چاہتے ہیں تاکہ نقصالی بکاس کی مکدھارا سے جھوڑیں اور آتما سمرپن کریں سڑک درگھٹا کو روکنے کے لیے بلاسپور جوہے کے پلیس صدق شکر رجمیر شتنگ نے ہیلمیٹ بینک کیس پر آتی اس پہل میں بلاسپور شہر کے چاروں اور استثانوں میں موٹی سائیکل چالک اپنا پریچے پتر دے کر ہیلمیٹ لے سکیں گے اور سفر کی باپسی کے سمیں پھر سے ہیلمیٹ جما کریں گے پلیس پریشاسن کے ہیلمیٹ بینک کیس پہل کی لوگوں نے سرحانہ کی ہے ساتھ یہ لوگوں میں جاورپتہ لانے کے لیے جاورپتہ ادھی بھیان بھی چلایا گیا ہے جس سے کی آنے والی دنوں میں سرک درگھٹناوں میں کمی آئے گی اب دیکھنا ہوگا بلاسپور پلیس کی یہاں ابھی نہ پہل کتنی کارگار صدق ہوتی ہے آپ سبھی دیکھتے ہوں گے کہ سب سے زیادہ جو رکھنائے ہوتی ہیں ٹو ویلر میں جو ہمارے لوگ رہتے ہیں ان کو چھوٹ لگتی ہے سر میں اور اسی سے ان کی مرکی تک پڑیاتی ہے اور دن بھی روح سے خائل تک پڑیاتے ہیں تو میرے خیال سے ہر ایک پریوار میں کوئی بھی کوئی ایسی پتنا گھتی چھوئی ہوگی اس کا نیدان کیونکہ سروادک لوگ موٹسائیکلوں سے چلتے ہیں اس کے لئے کوئی کوئی ڈیلی پریاس کی جاتے ہیں اور روس ریگلیشن فالو کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ سوچا کہ کیسے لوگوں میں ایک آویرنس کی جائے ایک پیناہ دی جائے کچھ سے وہ ہلمٹ پہنے تو ہم نے ایک سانکیتک روح سے جتنے بھی سہر کے باہر جانے والے راستے ہیں جو ہائیوے پر جانے والے راستے ہیں ان سبھی پولیس اسٹیشنوں کے مادیم سے وہاں پر ہم نے ہلمٹ بینک کھولا ہے کہ وہ بیٹی آئے وہاں پر اور اپنا یہ کوئی پلچے پر دکھائے اور نمبر لکھے اور ہلمٹ دنبر کے لئے لکھے جائے اور اپنا کام کر کے واپس آئے اور وہاں ہلمٹ دوسروں کے لئے جمع کر دے جسے کی دوسرے لوگ بھی اس کو اپیوک کر سکے تو یہ ایک سانکیتک روح سے کیا جا رہا ہے اس کے مادیم سے مین پولیس کی جو ہماری اپیل ہے کہ لوگ ہلمٹ سے زیادہ زیادہ پریوک کریں اور سرکشت رہیں کسی بھی طریقے سے سر میں چوٹ لگنے سے ہنڈیڈ پرسینٹ دلتا بچا ہو سکتا ہے کیونکہ اگر آور یا آف این آور کے بیچ میں یدیو ان کو میڈیکل پسلٹی مل جاتی ہے تو سب کچھ سرکشت رہ سکتے ہیں اور سر میں یدی چوٹ لگتی ہے بہت دنجرس ہو بیجاپور دنٹی بارہ کے سیما بردی چھتر کے سرکشا بلوں سے مٹویر کے دوران ساتھ نچلی مارے گئے اور ان کے پاس بڑی ماترہ میں ہتھیار بھی برامت ہوئے ہیں آپ کو بتا دے کہ موکمتری ویجا شرما نے کہا کہ جوانوں کے بھجاؤں کے طاقت کے قارن یا سمبب ہو پایا ہے بیجاپور دنٹی بارہ کے سیما چھتروں میں آج صبح گیارہ برچے سے ہی بستر فائٹر ایس جی ایف اور ڈی آرڈی کے جوانوں کی سیوک کے ٹیم نے آپریشن سرچنگ شروع کی تھی اور اس کے انترگت مٹبیر ہوئی تھی جس میں وردی دھاری ساتھ نقسلی ماری گئے انہیں سبھی کے پاس سے ہتھیار بھی پرامت ہوئے ہیں اور یہ سرکشا بلوں کی سفلتہ بڑی ہے بناہ چھتر میں سرکشا بلوں کی برجاؤں کی طاقت پر یہ سمبب ہو چکا ہے میں مہوادیوں سے پھر سے اپیل کرتا ہوں مہوادیوں سے کہ آپ سمر پڑ کریں لونکہ دھارہ میں باپس آئیں پنرواز کریں اور آپ کی پنرواز کے لیے جو آپ شکتہ ہے وہ آپ بتائیں سرکار اسے پورا کرے گی سرکار وارتہ کرنے کے لیے ہر سمیں تیار ہے سرکشا بلوں کی ایک اٹھکڑی نقسل سرچ ابھیان پر نکلی تھی آج صبح گیارہ بجے نارائن پور بیجاپور کی سیما وردی چھتر میں سرکشا بلوں اور نقسلیوں کے بیچ ہوئی مٹویر میں جوانوں نے مستعدی سے مورچہ سنبھالا جس میں سات نقسلیوں کے مارج جانی کی خبر ہے اور کئی نقسلیوں کے خائل ہونے کی پرول سنبھاونا ہے گٹنا اس طرح پر بھاری ماترہ میں ہتھیار اور نقسل ساہت کے برامت بوری کی بھی سوچنا ہے صبح گیارہ بجے سے ہی نارائن پور دنتے پارہ اور بیجاپور کے سیما چھتروں میں بستر فائٹرز ایس ٹی اف اور ڈی آر جی کے ٹیم نے سنیوک سرچنگ شروع کی جس میں مڑھےڑ ہوا اور وردی دھاری سات نقسلی ہتھیار سمیت مارے گئے ہیں یہ سرکشاپلوں کی بڑی سفلتا ہے کوئی بھی جوان ہتاہت نہیں ہوا ہے کسی کو خروچ بھی نہیں آئی ہے ساتھی ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مہاوادی مکدھارہ میں باپس آئیں انرواز کریں پنرواز نیتی میں سرکار سے کچھ چاہتے ہیں اس کی بھی اب صوبدہ ان کو ہے اس کا اپیو کریں پنرواز کریں اور ساتھی ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وارتہ کے لیے سرکار تیار ہے کبھی بھی کسی وچھن اوچت وصیوں پر چرچہ عوش کی جا سکتی ہے اس پر آگے بڑھنا چاہیے آنا وشک برامان واد کی بات کر دینا آنا وشک اس طرح کی باتیں کر دینا جس میں اس کا کوئی سرپیر نہ ہو تو اس طرح کی باتوں کھول لے کر کے نہ بیٹھا جائے بات آگے بڑھا کر کے یہ خون خرابے بند ہونے چاہیے اس پشتہ کے ساتھ آگے بڑھ کر کے میں سبی سے آگرہ کرتا ہوں کہ آپ وارتہ کر کے جو آپ چاہتے ہیں چھتر کی بھلائی وہ سرکار بھی چاہتی ہیں اور اس لیے اس کو اس پشتہ کے ساتھ کام کر کے اس کالی چھایا کو بستر سے دور کرنا چاہیے ڈیجاپور اور ڈنتیوڑا کے سیمانت چھتروں میں آج سبح گیارہ بجے سے ہی بستر فائٹر ڈی آر جی کے جوانوں کی سنیوکت ٹیم نے آپشن سرچنگ شروع کی تھی اور اس کے انترگت مدھےڑ ہوا ہے جس میں وردی دھاری ساتھ نکسلی مارے گئے ہیں جن کے سبی کے ہتھیار بھی برامت ہوئے ہیں اور یہ شرکشہ بلوں کی بڑی سفلتا ہے پناہوش چھتر میں ان کے بھجواؤں کی طاقت پر یہ سب سمبھو ہو سکا ہے میں پھر بھی اپیل کرتا ہوں مہاوازیوں سے نکسلیوں سے کہ آپ سمرپن کریں وہ کی دھارہ میں واپس آئیں پنرواز کریں اور آپ کی پنرواز کی لیے جو آوشکتہ ہیں آپ کی ہوں گی وہ آپ بتائیں سرکار اس کو پورا کرے گی وارتہ بھی ہر اس طرح پر سرکار کرنے کے لیے ہرچن تیار ہے اگر آپ چاہیں تو وارتہ کریں پوچھت نرنے نکالنے کی ہم سب مل کر کوشش کریں تاکہ یہ ساری باتیں ایک ساتھ سماؤں ہو سکیں دنسے بڑا نارائین پور اور بستر جلے کے سیمہ بڑتی چھتر کے جنگلوں میں رڑائی تاکی اور سپنکہ جیسے بڑے لیڈروں کی موجودکی کی خبر پر تینوں جلہ سے جوائنٹ آپریشن جلشکتی لانچ کیا گیا بتا دیں کہ لگ بگ بہتر گھنٹا چلے اس آپریشن کے ساتھ نکسلی دھیر ہوئے وہیں باپس لوٹتے سمیں ایس پری ایف کے ساتھ موٹویر میں ایک اور مہیلہ نکسلی کو مار گرائیا وہیں موٹویر کے دنان لگ بگ دیر درجن نکسلی اپنی جان بچانے کے لیے ہتیار فیکا اور بردی اتار کر بھاگ رہے تھے اور بچنی کا پیاس کر رہے تھے جنہیں بھی گرفتار کر لیا ہے وہیں بنے جنگلوں کے بیچ بنے ایک نکسلی کیمپ کو بھی دو سے کیا گیا جہاں ٹریننگ ایریا اور دیانک اپیوگ سامگری جو سیکڑوں کی سنکھیا میں پستیسیوں نے نشٹ کیا دیا جنگل کی بیچوں بیچ اس تھائی ٹریننگ کیمپ ہے اس میں ان کی رہنے کھانے اور سٹوریج کرنے کے لیے اس تھائی بیس بنائے ہوئے ہیں موسیقی 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 ٹریننگ کیمپ بھی تھا وہاں پر تو اس کو بھی دوسط کیا گیا وہاں پر پورا ٹریننگ کیلئے ان کے رہنے کیلئے اس میں لگبک چار سو پیر چپل بھی برامد جس کو وہیں پر موکے پر چپل جو تھا موکے پر نشٹ کیا گیا ہے اس کے اعترک اور بھی کئی سارا سامان برامہ دواتا اسے بھی نشت کیا جائے گاؤنی کیمپ میں جاتار نارائنپور بھیجاپور اور دنٹوالا جیلے کے بارڈر میں ابوزمار کے چھیتر میں مار ڈیوزن کے اور پوری بستر ڈیوزن کے انترگت کام کرنے والے جو ہے اندراغتی لس اندراغتی ایریا کمیٹی اور چھا لس کے نقسلیوں کی جمع والا کی سوچنا جو لگاتا ہے ہم لوگوں کو ایوزن مادھیوںوں سے پرابت ہو رہا تھا اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے تین جیلے کا نارائنپور دنٹوالا اور جگدرپور جیلے کا ڈی آر جی اور ہمارے جو ہے اسٹیٹ کا جو ہے کمانڈو فورس ایسٹی اپ کو ملا کر جو ہے ایک آپریشن لانچ کیا گیا تھا جس کا نام جل سکتی رکھا گیا تھا اسی کے تحض جو ہے پچھلے بہاتر گھنٹے سے نقسلیوں کھلاپ ابوجمار میں ایک ابھیان چل رہا تھا اور کل یعنی ایک بیتے ہوئے کل جو تیز تاریخ کو صبح سے جو تین جیلے کے جو سیماورتی ایریا ہے جو ساڑھے پانچ چھ بجے تک چلا اور اس انسار جو ہے کل ٹوٹل پھر جیسے مطلب جو انکاؤنٹر ہونے کے بعد سرچی کا بھیان چلا گیا تو اس میں ٹوٹل سات ڈیڈ بڑی جو ہے ماہ وادیوں کا جو ہے انکاؤنٹر میں مارے ہوئے ماہ وادیوں کا سو برامد ہوا ساتھ میں جو ہے ایک تین آر تری دو تین سو پندرابور ایک بارابور اور چار جو ہے بھرمار بندگ جو ہے برامد ہوا ساتھ میں جو ہے کئی آپ دیکھ رہے ہوں گے وہاں پر جو ہے گولہ بارود جو ہے آپ کے ٹیفین بام ہے کوکر بام ہے بہت سارے جو ہے گولہ بارود ہے انکہ جو وردی ہے پٹھو ہے اور بہت سارے انہیں اوپیوں کی سامان جو برامد ہوا ہے پلحال آج کی خبروں میں اتنا ہی آپ بنی رہی ہے ڈیڑی سمچار کی ساتھ